تو وہی لوگ کو اسٹارٹ کرتے ہیں یہیں سے تو کیسے ہیں آپ میں دکھتا ہوں سب تک جاؤں گے فٹوارڈ ہوں گی یہ میں نے جو آپ کو دکھایا ہے کہ دیکھیں کیسے لٹک رہا ہے یہاں پر اوپر جا کر بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے اور یہاں پر گرمی کے اندر یہ لوگ کام کر رہے ہیں دیکھیں ایسا لگ رہا ہے جیسے سیونٹی ڈگری سینٹی ہمارے پاس ہرم چل رہی ہے اور اب دیکھیں اوپر سے اس کو یہ کیسے لٹک رہا ہے یہ ہم نے ترقیب نکالی کہ ہمارے پاس جو اتنی بڑی سیڈی نہیں تھی تو ہم نے یہ ترقیب نکالی کہ اس کو کیسے لٹکایا ہم نے اس کو ایسے لٹکایا تو فیلال جی کام کر رہا ہے پھر میں نے باغ میں کیا باغ میں جا کر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہی فالسے پکے ہوئے تھے تو میں نے وہاں سے تھوڑے سے فالسے توڑے اور ان کو کھانا شروع دیا فالسے کھانے کے بعد میں نے ان کے بیج بھی کھا لیے تھی تو میرے جو ہے میدے میں درد ہو گیا تھا تو میدے میں درد بہت زیادہ شدید تھا جو کہ انجیر بھی کھائے میں نے اور یہ بھی پھر چب میں گھر پہ آیا تو میں نے نیم کے درخت کے اوپر جا کر دیکھا وہاں پر شہد کی مکھی بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کو بھی اتار لیتے ہیں میں نے یہاں پر یہ گوبرز ہوتا ہے ہمارے سکا کے اس کو اس کی آگ لگاتے ہیں تو اس کا دعا جو ہے کام آتا ہے تو میں نے اس کے دعا جو ہے لیے اور جو ہے اوپر چڑ گیا اب اوپر جانے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ وہاں پر ہوا چل رہی تھی بہت زیادہ جس کی وجہ سے دعا جو ہے وہ ادھر ادھر جا رہا تھا لیکن شاید کی مکھی کی طرف نہیں جا رہا تھا میں نے دگاری جو ہے پھٹے کے اوپر رکھ کر بالکل اس کے ساتھ جا کر رکھ دی لیکن پھر بھی دعا اس کے پاس نہیں پہنچ رہا تھا کیونکہ ہوا ادھر ادھر لے جاتی تھی کام خراب ہو رہا تھا شاید کی مکھی جانے رہی تھی لیکن اس کو تھوڑا سا دعا لگا تھا اس کی وجہ سے اس نے پھر جو ہے وہ شاید پینے شکل کر دیا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ چلو اس کو نہ رہے گا بانس نہ بچے گی بانس لی میں نے اس کو سارا کٹ دینا ہے اب میں نے اس کو کٹنا شروع کیا اور یہ دیکھیں آیا کٹ رہا ہوں اب اس کو فوراں کٹوں گا تو نیچے گرے گی یہ جب نیچے گری کی تو پھر میں نے کہا اس کو میں اٹھا کے پھر اپنی شاید تو کٹ کٹ آئی چلی رہی تھی کہ درخت اپنا وہ ٹوٹ گیا جس کو میں کٹ رہا تھا اور پھر وہ بلکل نیچے نہیں گرہ بلکہ وہ میری طرف آ رہا رہا ہے یعنی شاید کی مکھیاں پھر مجھے کٹنے کیلئی آتی اس لئے میں جلدی جلدی سے کٹ آتا کہ جو اینا وہ نیچے گز جائے اور میں نیچے سے جائے گر پھر اس کو لے آؤ باقی آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک نے کیا تو پھلیز سبسکرائب اور لائک کر دیں کیونکہ آپ کے سپورٹ کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے آپ کی سپورٹ نہیں میری اس لئے ہمیں بلوگ بنانے اچھے نہیں آ رہے جب تک آپ سپورٹ نہیں کریں گا آپ کی سپورٹ پہ لے گی تو ہمارے بلوگ بھی اچھے بنیں گے چلو جی اب میں نیچے پہنچ گیا ہوں اور اب جا کر دیکھتے ہیں کہ شہد ہے کہ نہیں کہ خالی میں نے اتنی محنت کی ہے یا مجھے کچھ بھی لے گا تو لکڑی کو کھینچتے ہیں سب سے پہلے میں نے پروٹیکشن کر لی تاکہ مجھے جو نے یہ شہد کی مکھی کاٹے نہیں تو جب میں اس کو کھینچتے ہوئے آ رہا تھا تو مجھے لگا کہ اس کے اندر شہد نہیں ہے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کے اندر شہد نہیں ہے کیونکہ پرانی شہد کی جو چھتا تھا بہت پرانا یہاں پر لگا ہوا تھا تو ابھی اس کے اندر مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا تو میں نے اپنے چاچو کو بلائے ہیں انکل کو میں نے کہا آپ جو ہے شہد کی مکھیاں بگاتے رہتے ہیں اور کو اتارتے رہتے ہیں آتے دیکھیں Yang کو بولا تو انہوں نے کہا اتنی محنت کی اتنے تو تو توجے پتا نہیں ہے کہ ہے یا نہیں میں نے کہا نہیں پتا تو انہوں نے اپنی سگریٹ پی رہے تھے وہ انہوں اپنی سگریٹ کا دھوان ڈالا اس کے اندر تاکہ وہ باگ جائے تھوڑا سا اور وہ نکالے جب انہوں نے نکالا تو ان کو کچھ بھی نہیں ملا اور میرا دماغ قراب ہو گیا نے کہا یار اتنی محنت کی ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں ملا محنت کا سیرا بھی نہیں ملا کم از کم ٹھوڑی سی تو مل جاتی ایک دو گھوٹی مل جاتے مجھے تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں کا لیکن نہیں ملا اور میرے چھوٹے بھائی نے اور سب نے میرا مذاکرانہ شروع کر دیا کہ یہ ٹھکا ہو گیا ٹھکا ہو گیا اس کے اندر شہد تین ہی اس کی محنت بیکار گریبوں میں سارا درخت خراب کر دیا یہ دکھو گریب کا بچہ ہمیشہ ترستہ ہی رہ گا مجھے بڑا غصہ آیا ہے کہ میں نے خالی میں محنت کی افادتو کی اور اتنے دو تین گھنٹے میں نے اس کے پر ضائع کی اور مجھے بلا کچھ نہیں اس لیے میں ٹھڑڑا ہونے کے لیے پھر بازار چلا گیا وہاں جا کر میں نے اسٹور سے سپرائیٹ کی بوتل نکالی اور جو اپنے آپ کو تھنڈا کیا تاکہ مجھے زیادہ غصہ نہ آئے اور پھر نائی کے پاس سے لگا ہم بھائبر کے پاس میں نے سوچا کہ اپنی کٹنگ وڈنگ کرا لیتے ہیں ابھی خلصہ بہت زیادہ آگیا ہے اپنے آپ کو چینڈ کروں گا تو شاید اچھا لگی اسی کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں کمیٹ کریں اور نیکس ویلوگ کے لیے کمیٹ ضرور کیجئے